اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں فواز زہدی اور میں ہوں ماہم زاہد بلٹن میں خوش آمدید بات کریں گے کرکٹ کی عالمی میلے کے رنگ شامل کریں گے اس بلٹن میں سیاسی میدان کی گرما گرمی کو بھی خبروں کا حصہ بنائیں گے لیکن سب سے پہلے چلیں گے لورالائی جہاں خودکش بمباروں کی پولیس لائن پر حملے کی کوشش ناکام بنا دی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق ایف سی اور کوئک ریسپونس فورس فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچے اور مقابلے کے بعد ملک دشمنوں کے آزائم خاک میں ملا دیئے مزید جانتے ہیں سمگ رمائند عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان بتائیے گا کیا کہنا ہے ترجمان افواج پاکستان کا آجی بالکل آئی ایس پی آر کے جانب سے یہ بتایا گیا کہ آج سب تین خودکش بمباروں کی لورالائی پولیس لائن پر حملے کی کوشش کی گئی ہے تینوں خودکش حملہ آوروں کو پولیس کے چیک پورس پر محصر طریقے ترجم کیا ایک خودکش بمبار کو داخلی گیٹ پر دو کو پولیس آئین کے اندر جو ہے وہ حلاق کر دیا گیا ہے آئی ایس پیر کے مطابقے کی ایف سی اور کوئی ریسپانس کورس پر جائے وقوع پر پہنچے ہیں اور فائرنگ کے تبالے میں ایک خودکش بمبار نے اپنے آپ کو اڑا لیا تھا اور دوسرے خودکش بمبار کو سیکیورٹی فورسز نے حلاق کر دیا ہے فائرنگ کے تبالے میں کانسٹیبل اللہ نوال شہید ہو گیا ہے جبکہ دو کانسٹیبل دو ہے وہ شہید زخمی ہیں ٹھیک بہت شکریہ آپ کا عثمان خان پارلمنٹ ہاؤس کے باہر بلاول بھٹو زرداری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں لیکن میں ام ٹائیڈ آب آلیس کانڈمنیشنز میں نے تو اپنا والدہ کو دیشت کردی کی شکار ہوئی شہید ہوئی اور اس دن سے لے کے آج تک ہم نے بہت کوشش سے کیے ہیں جو سب سے کامیاب، جو انیشیل ایفل، فرس ایفل تھا وہ سوات اور مولکان کا آپریشن تھا دوسرا زربیاز وہ اور جو اس کے بعد بھی ہوا اس کے اثر تو ہوئے لیکن جو کامپرکانس سے پلان ہونا تھا وہ نہیں ہوا اب صرف مار کے دیشت کردی کا مقابلہ نہیں کر سکتے پاکستان پیپلز پارٹی کا تھے دیموکرسی، ڈیٹرنس، دیموکرسی، ڈیویلپمنٹ اور انہوں نے اکی تھوڑا بہت دیٹرنس تو کیا بہت ہمارا جمہوریت کو کمزور کر رہے ہیں اور نہ ہی انہوں نے فاتح میں یا بلوچستان میں جہاں سب سے زیادہ دیشت کردی ایفیکٹیڈ ایرز ہے ڈیویلپمنٹ کیا نہ ہی ہم اپنا نیشنل ایکشن پلان پر عمل کر رہے ہیں میں کس مو کے ساتھ دنیا میں جا کے اس حکومت کا دفاع کر سکتا ہوں کہ یہ سیریس ہے یہ سیریسلی دیشت کردیوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں جب ان کا وزیر انٹیریئر منسٹر کا اپنا ریپوٹیشن ہے ان کا وزیروں کو تعلق ہے قلد انتنظیموں کے ساتھ جب جمہوری قدادت سیویلین کی عادت جیل جاتے ہیں اور قلد انتنظیموں اور دیشت کردوں باہر پھرتے ہیں تو نہ صرف دیشت کردی کے واقعہ ہوتے رہیں گے مگر کوئی بھی نہیں اس دنیا میں مانے گا کہ پاکستان نیا پاکستان سیریس ہے دیشت کردی کا مقابلہ کر نکلے بلاول بھٹو زرداری پارلمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے آگے بڑھیں گے آپ کو اٹھائیں گے انٹر بینک پہ ڈالر کی اونچی اڑان تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر تین روپے باون پیسے مہنگا ہو کر ایک سو ساٹھ روپے پچاس پیسے کا ہو گیا جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں دو روپے اضافے سے ایک سو انسٹھ روپے کا ہو گیا ہے وزی جان لیتے ہیں سماگرمائندے اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہے اشرف خان توقع یہی کی جارہی تھی کہ ایک سو ساٹھ پر ڈالر جائے گا اور ایک سو ساٹھ پر ڈالر پہنچ چکا ہے یہ یہی کہا جارہا تھا اور اس وقت اگر بات کریں انٹر بینک میں آج ایک دن میں تین روپے باون پیسے کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور ڈالر جو ہے ملکی تاریخ کی بلند تنی چھتا ہے ایک سو ساٹھ پر پچاس پیسے پر پہنچ گیا ہے ساتھ میں یہ بتائیں کہ جون جو اگر آپ دیکھیں تو چھپیس دنوں میں جو ڈالر مہنگا ہوا ہے تقریباً بارہ روپے اٹھاون پیسے مہنگا ہوا ہے پاکستان کے بیرونی کردے ایک سو پانچ ارب ڈالر ہیں تو ڈالر جو ہے جون میں بارہ روپے اٹھاون پیسے مہنگا ہوا ہے تقریباً تیرہ سو دیس ارب روپے بیرونی کردوں کا بوجھ بڑھ گیا ہے اور یہاں پہ جو ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈالر مہنگا ہونے سے درامداد بھی مہنگی ہوں گی اور اس کے وجہ سے جو مہنگائی کی رفتار ہے وہ بھی بڑھے گی اور ماہرین یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو سیچویشن ہے وہ بہت ہی حیرام کونے مارکٹ میں بہت پینک دیکھی جا رہی ہے مارکٹ میں بہت پینک دیکھی جا رہی ہے اور توقع یہی کی جا رہی تھی کہ ڈالر ایک سو ساٹھ کی بلند ترین سطح پر پہنچ جائے گا اور ڈالر ایک سو ساٹھ روپے پہنچ گیا ہے انٹر بینک میں ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری ہے یہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے تاریخ کی بلند ترین سطح پر ڈالر پہنچ چکا ہے انٹر بینک میں ڈالر تین روپے باون پیسے مہنگا ہو کر ایک سو ساٹھ روپے پچاس پیسے کا ہو گیا جبکہ اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں دو روپے اضافے سے ایک سو انسٹھ روپے کا ڈالر ہو گیا ہے چھبیس دنوں میں بارہ روپے اٹھاون پیسے ڈالر بڑھ چکا ہے قوم اسمبلی کی بجھٹ اجلاس سے پہلے آپوزیشن کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کی بیٹھک بلاول بھٹو نے اے پی سی میں شرکت کا اعلان کر دیا کہتے ہیں حکومت دھانلی سے بجھٹ پاس کرانا چاہتی ہے عوام دشمن بجھٹ کی مخالفت میں ووٹ دیں گے مزید جان لیتے ہیں سمگرمائید عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان ذرا تفصیل سے بتائیے گا آپوزیشن رہنماؤں کا کیا موقف ہے لیکن اوپوزیشن جماعتوں کی مفترکہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا تھا اور پوزیشن جماعتوں نے اس حظم کا ادھار کیا ہے کہ بجھٹ کو پاس کرانے کی جو خط حکومتی کوشش ہے اس کو ناکام بنایا جائے گا اور ساتھ اساتھ انہوں نے جائے کی جائے کیاراکی میں قوم اسمبلی کی بلاس میں اپنی حاضری جو ہے وہ یقینی بنائیں شباہ شریف نے اس جو پارلیمانی پارٹی کے اجلاس تھا اس کے بعد بلاول بھٹوز ہے انہوں نے بھی زیادہ سیل کیا تھا شباہ شریف صحیح جانتا کہ مزردہ اوپوزیشن کی ایک ہی مقصد ہے کہ آئی ایمس کے بنائے ہوئے عوام دشمن، تاجر دشمن، کاروباز دشمن کسان دشمن وہ سے ہر دشمن وجہ کو مصرد کیا جائے اور ساتھ اساتھ انہوں نے بھی جانتا ہے کہ پاکستانی عوام کو تباہ ہوتی مارسل حالت اور مہنگائی کی دلدل سے جو ہے وہ اٹھالنا ہے بلاول بھٹوز سے جو میڈیا سے باچت کی ہے ان کا بھی اسی کتن کا ازار اکسال کا ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت اس نے عوام کا جینا جو ہے اور نہیں سمجھتے کہ اس بجٹ کو جو ہے وہ پاس ہونا چاہیے بلاول بھٹوز کی جانت سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آج وہی لوگ بجٹ میں جس نہ نہیں لے سکتے ہیں اور مولانا فضل ورحمان کو زبان دیسی کہ ایک 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 نشکر کریں گے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرے والد کی سکشی ہے ایک 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 نشکر کریں گے لیکن اگر ان کی جانت سے بڑا بارد کی سکت کریں گے کہ وہ سرجی ایک 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 نشکر کریں گے اور ان کا ٹھار کسٹ ہے وہ پہلے ہی یہاں پر پہنچ جانتا ہے تمام کر محول جو ہے وہ آنپارٹسکانوں سے بن سکتا ہے اور اب صرف بلاول بھٹوز کا جو ہے وہ ازار کیا جا رہا ہے بلاہ پر پار پر اس آنپارٹسکان جو اس پاس کسٹ لے جائے گا بلاول بٹو زرداری اب سے تھوڑی دیر پہلے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو بھی کر رہے تھے عثمان ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ ایپی سی میں ضرور شرکت کے لیے پہنچیں گے اور اب سے تھوڑی دیر بعد یقیناً وہ پہنچ بھی جائیں گے بہت شکریہ آپ کا عثمان شہباز شریف کہتے ہیں کہ اپولیشن جماعتیں ایپی سی میں بھرپور شرکت کریں گی صحافیوں سے گفتگو بھی انہوں نے کہا کہ بلاول بٹو زرداری نے بھی اجلاس میں شرکت کی حامی بھری ہے انتفاق پایا گیا کہ انہوں نے سب جو ہیڈز ہیں اپنی پارلیش کے آج حضرت مولانا مرحبان صاحب نے جو ایپی سی کا انحقاد کیا ہے اس میں ہم اپنے مفعود کے ساتھ شرکت کریں گے اس میں ایپی سی کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور کچھ کوئی کنفیزن نہیں تھا شہباز شریف کمر درد کے باعث وہ ایپی سی میں عام کرسی پر نہیں بیٹھ سکتے جس کے باعث ایپی سی انتظامیاں نے ان کے لیے آرام دے کرسی کا انتظام کر دیا ہے ذلقن نین اقبال سے تفصیلات جان لیتے ہیں جی ذلقن نین اقبال کمر میں خاصا درد ہے میاں شہباز شریف کی تو ان کے لیے سپیشل کرسی منگوائی گئی ہے جی فواب یہ ایک سرکاری گاڑی کے اندر یہ کرسی آئی تھی جو شہباز شریف کے جو ہاؤس ہے وہیں سے یہ آئی تھی اور ان کا جو ڈرائیور تھا وہ یہاں پر آ کے پہلے کرسی کو چھوڑکے گیا اس کے بعد جب شہباز شریف پہنچے تو اس کے ساتھ ایک سپیشل پشن تھا وہ بھی اندر پہنچایا گیا شہباز شریف سے پہلے پہنچ آتا اور اس نے سائیڈ پر رکھ دیا گیا تھا اور جو شہباز شریف آئے تو باقی نشیستوں کو اٹھا کر ان کے لیے الگ سے جو نشیست جو وہ ساتھ لے کے آئیتے کرسی اس کا مارکہ جو اس پر وہ بیٹھے ہیں جو اے پی سی میں اس کے کرسی کے اوپر وہ شریک ہوں گے کیونکہ جو اے پی سی انتظامیوں تھے جب بات کی گئی کہ الگ کرسی کیوں مانگوائی گئی ہے تو بتایا گیا کہ شہباز شریف صاحب کیونکہ کمر کی تقریف میں مبتلا ہیں اس لیے وہ نارمل کرسی پر بیٹھنے ان کے لیے ممکن نہیں ہے لہذا یہ الگ سے سپیچل کرسی ہے جس کے لیے سپیچل کشن بھی ہے جو شہباز شریف عام طور پر استعمال کرتے ہیں جہاں بھی بیٹھیں اس کے اوپر وہ بیٹھ کر اے پی سی میں شریک ہوں گے اور ابھی اس طرح مولانا فضل ریمان کے زیرے سے دار آل پارٹیز کانفرنس شروع ہو چکی ہے آل پارٹیز کانفرنس شروع ہو چکی ہے بہت شکریہ آپ کا ذلخنین اقبال فردوس آشق آوان کا کہنا ہے کہ حکومت کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں اصل میں اپوزیشن کو اپوزیشن سے ہی خطرہ ہے اے پی سی کارٹ کی ہنڈیا ہے بیچ اور راہے پھوٹے گی سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے فردوس آشق آوان نے کہا مولانا کے منصوبے کا نتیجہ وہی نکلے گا جو ان کے الیکشن ایڈونچر کا نکلا تھا اے پی سی کی ناکامے کے بعد مولانا چار سال کے لیے خود کو دین کے لیے وقف کر دیں اے پی سی کی شاہکار فیلم سکرین پر آنے سے پہلے ہی اتر گئی فردوس آشق آوان کا کہنا تھا مفادات کی قیدی قیادت پر بار ہر بار مولانا کو بلا کر ان کی کرسی کھینس لیتی ہے مولانا صاحب سے دلی ہمدردی ہے ایک طرف اپوزیشن کی حکومت مخالف احتجاج کی تیاریاں تو دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کے دو ٹوک بیانات گرم موسم میں ملک کا سیاسی محول بھی گرم ہو گیا ہے ارکان پارلیمنٹ ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں بتا رہے ہیں اسلام آباز سے عمر بن آصر احتجاج کا شوق پورا کر لو کوئی پرواہ نہیں وزیر اعظم کی للکار اپوزیشن نے بھی آسینے چڑھا لی ملکی سیاسی محول کس طرف جا رہا ہے آئیے پوچھتے ہیں ارکین پارلیمنٹ وزیر اعظم نے ہمیشہ غیر سنجیدہ بیانات سے کام لیا حکومت اس بات پہ مزہر ہے کہ وہ جلدی جانا چاہتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ پرائیمنسٹر صاحب ابھی تک کنٹینر پر چڑھے ہوئے ہیں اپوزیشن بسیکلی آنا ہی نہیں چاہتے ہیں ان کا کام ہے کہ انہوں نے کھڑے ہو کے تنقید کرنی ہے اور کوئی پائیدار سلوشن نہیں دینا کچھ بھی نہیں ہونے والا بزنس ایز یوزر رہے گا کوئی لارڈاؤن نہیں ہونے جا رہا جس کے باتیں ہو رہی ہیں جس طرح سے وہ تباہی ہوئی اس ملک میں معیشت کی تو اس کے بعد اپوزیشن جماعتوں کا فرض بھی بنتا ہے کہ مل بیٹھے اور ملک کو اس بوران سے نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرے ہمارے شوق نہیں ہیں یہ عوام کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اس کا بریہ بستر گول کریں اپوزیشن والوں کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کے بیانات سن کر ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی کنٹینر پر ہیں جبکہ کھلاڑی کپتان کے ہم نوا ان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن احتجاج کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیمرمن راہیل قریشی کے ساتھ عمر آصف پارلیمنٹ ہاؤس سما اسلام بات فیصلباد میں گارمنٹس فیکٹوریاں بند ہونے کے قریب ہیں غیر ملکی خریداروں نے پاکستانی گارمنٹس سے مو مول لیا بیرون ملک آرڈرز میں ساٹھ فیصد کمی ہوئی ہے مزید جانی عبدالاہت سے عبدالاہت بتائی گا آخر کیا وجہ ہے اس کی آج بلکل یہ بڑی ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ غیر ملکی خریدار جو کہ پاکستان کی مصنوعات خاصوصاں پاکستان کے کپڑے پر بہت زیادہ یقین رکھتا تھا اور بہت زیادہ پسند بھی کرتا تھا لیکن اب ایسی سوچیشن کریٹ ہو گئی ہے کہ غیر ملکی خریدار نے بھی پاکستانی مصنوعات سے مو مرنا شروع کر دیا ہے بلخصوص وہ کپڑا جو یہاں پر تیار کیا جاتا تھا اور ہنڈر پرسند وہ گارمنٹ ٹیکٹیاں جو کپڑا ایکسپورٹ کرتی تھی ان کے پاس اب آرڈرز ملنا ان کو بند ہو چکے ہیں کیونکہ ملکی موجودہ صورتحال اور ملک کے اندر بے جھا ٹیکسز کی وجہ سے پروڈکٹ کے بہت زیادہ ریٹ ہائی ہو چکے ہیں جس کے وجہ سے غیر ملکی خریدار جو ہے وہ اتنا افورڈ نہیں کر پتا اس لئے اس نے دوسرے ممالک کی مارکٹ کا روح کر لیا ہے جس کے وجہ سے فیصلہ بات کی ساٹھ فیصد سے زائد ایسی فیکٹری آیا ہے جو تقریباً تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہیں اور بند ہونے کے قریم ہیں جبکہ جتنے بھی ایکسپورٹر اور جتنے بھی فیکٹری سنتوں کے مالکان ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک ملکی صورتحال پر کوئی سٹیبلٹی نہیں لائی جائے گی پرانے پرائز بونڈ کے خریدار فروغ روک دی گئی ہے وجہ کیا ہے ریپورٹ میں جان لیتے ہیں کیا پرائز بونڈ پرائز کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے نہیں مجھے لگتا ہے کہ پرائز بونڈ پرائز کے علاوہ تو استعمال نہیں ہو سکتا نہیں نہیں کوئی مقصد نہیں لوگ اس نے یہ خرید کرتا کہ اعلام لگے ان کو فائد ہو اور کسی مقصد کیا کام نہیں آتا ہمارے ماسوم عوام کو کیا معلوم کہ یہ کاغذ کے معمولی ٹکڑے نہیں یہ وہ ٹکڑے ہیں جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھنے سے روک رکھا ہے یہ ایک بہت آسان میڈیم ہے یا ٹول کہہ لیجے کہ لوگ اپنی پیسے جن کو وائٹ کرانے ہوتے ہیں وہ اس کے ذریعے بڑے آسانی سے مارکٹ سے پرائز بونڈ لگا ہوا کھریدتے ہیں اور اپنے سورسز کو وائٹ کر لیتے ہیں تاجب ہوا نا پرائز بونڈ سے معیشت کو بھلا کیا نفسان جی ہاں نہ کوئی کھاتا کھلتا ہے نہ کوئی حساب ہوتا ہے ٹیکس دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جائے دادے چھپانے کا آسان راستہ پرائز بونڈ اور اگر انہام نکل آئے تو وارے کے نیارے اتنا ہی نہیں یہ پرانے پرائز بونڈ کرپشن بھی آسان بنا رہے تھے یہ کرپشن کے لیے بھی استعمال ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر ہم جانتے ہیں کہ ہر جگہ پہ کرپشن کا دورہ ہے جس میں بہت سارے گورنمنٹ انسٹویشنز بھی اور پرائیوٹ انسٹویشنز بھی ہیں شامل تو وہ اس میڈیم کو استعمال کرتے ہیں کہ جو ہے اپنے اس پیسے کو ایزی لی کنوائٹ کرتے ہیں لوگوں نے بہت سارے بونڈز خرید کے رکھے ہوئے ہیں اور یہ سب سے آسان طریقہ ہے اپنے پیسے کو چھپانے کا لیکن اب یہ سب نہیں چلے گا اساسے چھپانے والے ٹیکسچور اب نہیں بچیں گے کیونکہ چالیس ہزار روپے والے پرانے پرائیز بونڈ بند ہونے جا رہے ہیں ان کی اب مزید فرہ اندازی نہیں ہوگی لیکن جن لوگوں کے پاس چالیس ہزار روپے والے پرانے پرائیز بونڈ موجود ہیں وہ گھبرائے نہیں حکومت نے ایسے لوگوں کو ریجسٹریشن کے لیے اکتیس مارچ دو ہزار بیس تک کی محلق دی تھی ساتھ میں تین آپشنز بھی دے دیئے پہلا پرانے چالیس ہزار کے پرائیز بونڈ کو پریمیم پرائیز بونڈ سے تبدیل کیا جا سکتا ہے بونڈ کو ڈیفنس سیونگ سرٹیفیکیٹس اور سپیشل سیونگ سرٹیفیکیٹس سے تبدیل کیا جا سکتا ہے تیسرا آپشن اگر کیش کرانا ہے تو بینک اکاؤنٹ نمبر دے کر رقم اکاؤنٹ میں حاصل کی جا سکتی ہے مشیر خزانہ حفیظ شیخی زیرہ صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس جاری ہے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دیے جانے کا امکان ہے سعودی رب سے ادھار پر تیل کی سہولت کے حوالے سے بھی غار ہوگا مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے شکیل احمد سے جی شکیل احمد بتائیے گا اس اجلاس کے حوالے سے اجلاس جاری ہے گیرہ بجے اجلاس شروع ہوا تھا اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری جو ہے وہ اہم تلین ایجنڈہ ہے اس جلاس کا سعودی رب سے ادھار پر تیل کی سریداری اور اس کے علاوہ پاکستان سٹیٹ آئل جو سعودی رب سے پیٹرولی مصمات کی درامت کرے گا یکم جلائی سے یہ شروع ہونے کا امکان ہے لیکن اگر گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا آئی ایم ایس کے ڈیماند کے اوپر تو یہ سارے پین پر دافتی زیادہ بوجھ ہوگا کیونکہ جن لوگوں کا دو سو پچاسی روپے مہانہ دل آرہا ہے وہ اگر منظوری ہو گئی آج سمدھی کی تو چار سو بائیسی روپے مہانہ دل ہوگا اسی طرح پانچ سو بہتر روپے دینے والوں کو بارہ سو انیس روپے اور اسی طرح مسلسل قیمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا جو سلیپس جون جون اوپر جائیں گے موبائل فونز پر ٹیکسز نے عوام کو پریشان کر رکھا ہے آٹھ ہزار کے موبائل پر پانچ ہزار روپے ڈیوٹی وصول کرنے کی شکایات سامنے آ رہی ہیں کراچی سمیت مختلف شہروں میں موبائل خریدنے اور بیچنے والوں میں خوب جھگڑے بھی ہو رہے ہیں بجا کیا ہے بتا رہے ہیں علی حسنہ آج کے دور میں موبائل فون ایک ضرورت بن چکی ہے میرا تعلق پاکستان کی ایک میڈل کلاس فیملی سے ہے جس کے پاس موبائل فون ہوتا ہے مگر زیادہ تر لوگ استعمال شدہ موبائل فون خریدتے ہیں تاکہ جیب پر بھاری نہ پڑ سکے لیکن اب پی ٹی اے کی جانب سے کچھ ایسی پولیسیز امپوز کی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے شاید عام شہری یا غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص اب مہنگا موبائل یا اچھا موبائل نہیں خرید سکتا اس بات میں کیا اغراض و مقاصد ہیں اور اس سے کیا کچھ پریشانی آئیں گی آئیے موبائل مارکٹ والوں سے ہی جانتے ہیں جو بیچارہ عوام ہے جس نے موبائل استعمال کیا دو مہنے موبائل بند ہو گیا ان کو میسیج آ رہے ہیں دہ ہزار کا موبائل پر جو ہے پندہ ہزار پر ڈوٹی مانگ رہے ہیں یہ کہاں کا انسان ہے مینسٹری آف سائنس ہے وہ بھی کمیٹڈ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم 5G لے کر آئیں 5G لائیں گے آپ 5G فون جو ابھی اس وقت لاؤنچ ہوئے دنیا میں سٹارٹنگ پرائیس تیرہ سو ڈالر کی ہے متوسط طبقہ جو ہے وہ محروم ہو جائے گا ٹیکنالوجی سے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ایک ایک لاکھ روپے کے اچھے فون خریدے پاکستان میں ایٹی پرسنڈ موبائل فون یوزر کی ریقائرمنٹ یوز فون گورنمنٹ پاکستان نے جو نئی پولیسی وضا کری ہے وہ اس پولیسی کے ساب سے یوز فون کو ایمپورٹ کرنا بلکل ناممکن ہے یہ پانچ ہزار روپے کا فون ہے اس پہ ففٹی ٹو تھاؤزار بیز یوٹی دے رہے ہیں کہ ہم یہ کیسے ہم افورڈ کریں گے یہ عوام ہماری کیسے افورڈ کرے گی ہم کیا کریں گے اس کے لیے موبائل فون بیچنے والے حضرات کا یہی کہنا ہے کہ ہماری حکومت یہ پاکستان ٹیلی کمینگیشن ایتھارٹی سے کوئی جنگ نہیں ہے بلکہ مطالبہ ہے کہ اس عمر پر ایک واضح پولیسی مرتب کی جائے تاکہ وہ بھی اپنا کاروبار آسانی سے کر سکے اور ایک عام آدمی سستہ اور میاری فون خریدنے سے محروم نہ رہے کیمرمن پیسہ لاغائی کے ساتھ علیہ السنین سما جراچی آپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس شروع مولانا فضل الرحمن اے پی سی کی سربراہی کر رہے ہیں شہباز شریف مریم نواز اے پی سی میں شریک ہوئی ہیں شاہد خاکان عباسی قادر بلوز سیاہ صادق مریم آرنگ زیب بھی شریک ہوئے جماعت اسلامی اور بین پی مینگل شریک نہیں ہوئے ہیں مزید جان لیتے ہیں سمگرمائی جے زلقنین اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں زلقنین اقبال بتائیے گا اے پی سی کا حوال آجی تقریباً ایک گھنٹ اور بیس منٹ کی تاخیر کے جو دیا گیا تھا اسے وقت کے بعد اے پی سی اب شروع ہو چکی ہے مولانا فضل الرحمن کی سربراہی کر رہے ہیں جبکہ ان کے ساتھ شہباز شریف مریم نواز شاہد سرکان عباسی راجعہ دفر علاق اس میں شریک ہیں جبکہ پیپرز فارٹی کے جانے سے یوسف رضا گلانی شہریر ایمان کمرزمان کائرہ فرد اللہ بابر یہ اس جلاس میں شریک ہیں جبکہ ان کے علاوہ اسپن یارولی خان محمود خانہ چسزائی افتاب شرپو امیر حاصل بودنجو بھی اس میں شریک ہیں البتہ دعوت کے باوجود جماعت اسلامی اور افتر مینگل ان دونوں نے ایپی سی میں شرکت سے معذرت کر لی ہے اور بلاول بھٹو کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ اسمبلی جلاس میں سکھ مصروف ہیں اس کے بعد یہاں پہنچیں گے جب پیپرز فارٹی کے وقت یہاں پر پہنچا تو اکرم دورانی نے یوسف رضا گلانی سے پوچھا کہ بلاول بھٹو کیوں نہیں ہے تو انہیں نے بتایا کہ وہ تھوڑی دیر کے اندر آئیں گے اکرم دورانی نے خدشے کا ازارہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بلاول نہ آئیں اس پر اس طرح رضا گلانی نے کہا تھا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا بلاول بھٹو آئیں گے ضرور آئیں گے تھوڑی دیر میں یہاں پہنچ جائیں گے اب اجلاس سلو ہو چکا ہے لیکن ابھی تک بلاول بھٹو یہاں پر نہیں پہنچے پر بتایا یہی جا رہا ہے کہ کچھ دیر میں بلاول بھٹو بھی یہاں پر پہنچ جائیں گے ٹھیک ایک گھنٹہ بیس منٹ کی تاخیر سے یہ آل پارٹی اس کانفرنس شروع ہوئی ہے سب سے اہم بات کہ ابھی تک سٹل یہ کانفرنس شروع ہو چکی ہے لیکن بلاول بھٹو زرداری اس کانفرنس میں موجود نہیں ہے جیسی ہی پاکستان پیبلز پارٹی کا گروپ یہاں پر پہنچا تھا تو سوال کیا گیا مولانا فضل الرحمن کی جماعت کی جانب سے کہ بلاول ابھی تک کیوں نہیں آئے ہیں اکرم درانی نے سوال کیا یوسف رضا گلانی سے تو یوسف رضا گلانی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری پارلیمنٹ ہاؤس میں مصروف ہیں لیکن وہ ضرور آئیں گے اور پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بلاول سے بھی جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ اے پی سی میں شرکت کریں گے تو انہوں نے کہا کہ سو فیصد شرکت کروں گا ضرور شرکت کروں گا تو اب بلاول کا تھوڑی دیر تک انتظار کیا جا رہا ہے لیکن کاروائی اجلاس کی شروع کر دی گئی ہے دس رکنی وفد پاکستان مسلم لیگ نواز کبھی یہاں پر پہنچ چکا ہے مریم نواز بھی موجود ہیں اور شاید خاکان ابباسی بھی موجود ہیں اس کے علاوہ نیا شہباز شریف مسلم لیگ نون کے وفد کی قیادت کر رہے ہیں جبکہ آل پارٹیز کانفرنس کی سربراہی کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس آل پارٹیز کانفرنس میں کیا حکمت اعملی طے کی جاتی ہے آیا کوئی احتجاج کی پالیسی اختیار کی جاتی ہے یا حکومت کے خلاف رویہ کیا ہوگا آپوزیشن کا یہ بڑا اہم سوال ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ آل پارٹیز کانفرنس میں آپوزیشن جماعتیں کیا موقف اختیار کرتی ہیں کیا لائن لیتی ہیں یہ بڑی اہم چیز ہوگی تو یہ بڑی اہم آل پارٹیز کانفرنس ہے جو اس وقت جاری ہے مولانا فضل الرحمان کی صدارت میں لیکن بی این پی اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی انہوں نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی ہے بارہا ان کو دعوت بھی دی گئی ہے ان دونوں جماعتوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ اس آل پارٹیز کانفرنس میں شریک نہیں ہوں گے اس کا حصہ نہیں ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھا ہے کہ بڑی اپوزیشن کی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹیز آل پارٹیز کانفرنس کا حصہ ہے اور مسلم دیگ نواز اس آل پارٹیز کانفرنس کا حصہ ہے اس بارے میں جیسے جیسے ہمارے پاس اطلاعات آتی رہیں گے اس کانفرنس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے براہی راستے چلیں گے کے پی اسمبلی میں وزیراعالہ خطاب کر رہے ہیں باقی یہاں پر عدالت کی بات کی گئی جی عدالتوں کا اپنا منڈیٹ ہے جی ہم ان کا احترام کرتے ہیں ہمارے ایک بھائی ادھر چلے گئے ہمارے خلاف اور عدالت نے ہمارے خلاف فیصلہ دے یہ ان کا ڈومین ہے ان کا کام ہے ہم ان کو کیٹسائز نہیں کرنا چاہتے لیکن عدالت کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ عدالت سے لے جائے اور ای ڈی پی کے اوپر آپ مطلب سٹیل لینا چاہتے آپ آئے بیٹھ جائے ہمارے ساتھ یہ معاملات بیٹھنے سے حل ہوں گے یہ عدالتوں میں حل نہیں ہونے والے ہیں کیونکہ یہ تو گورنمنٹ کا پروگریٹو ہے اور یہ اسمبلی کا اختیار ہے ہم تو سب بلڈوز کر سکتے ہیں لیکن نہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلے یہ حکومت بھی احسن طریقے سے چلائے اور یہ اسمبلی جس کے اپنی روایت ہے اس کو بھی برقرار رکھنے میں ہم کامیاب ہو تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ میرے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ یہ کٹے جائیں گے بلکل آپ ریٹسائز کریں جو ہم غلط کام کریں کیے پی کے اسمبلی میں وزیراعالہ خطاب کر رہے تھے ایسے غیر رسمی گفتگو میں انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن نے آواز نہ ملائی تو عوام خود نکل پڑیں گے اس بجٹ کے بعد کئی اور منی بجٹ بھی آنے ہیں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو اعتصاب عدالت میں آج پیش کیا گیا ہے میڈیا سے انہوں نے غیر رسمی گفتگو کی ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن نے اگر آواز نہ ملائی تو عوام خود نکل پڑیں گے اور اس بجٹ کے بعد کئی اور منی بجٹ بھی آنا ہے ملکی تاریخ میں ایسا معاشی بہران کبھی نہیں آیا اٹھارہ ہزار روپے تنخواہ والا طبقہ کیسے گزارہ کرے گا میساق معیشت کو تانہ بنا دیا گیا ہے حمزہ شہباز نے یہ کہا ہے اور آپ کو تائیں گے ملک بھر میں سونے کے قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے اسی ہزار فی طولہ قیمت نے ملتان صرافہ بازار کی رانک چھیل لی خواتین بھی پریشان ہیں راشد حمید کے رپورٹ میں دیکھئے سونے کے زیورات دولن کے حسن میں چار چان لگا دیتے ہیں مشکل وقت میں کام بھی آتے ہیں یہی وجہے کہ برسگیر میں بیٹیوں کو جہیز میں سونا دینے کی روایت صدیوں پرانی ہے ملتان کی یاسمین بھی بیٹی کی شادی کے لیے سونے کا سیٹ خریدنے گئی لیکن مہنگائی دیکھ کر انگوٹی خریدنے کو ہی آفیت جانی سونا مہنگا ہوا تو صرافہ بازار سونا ہو گیا گہک نہ ہونے پر جولرز بھی ہاتھ پر ہاتھ دھڑے بیٹھے ہیں کاروبار تو بورڈ ڈاؤن ہو گئے ہیں پہلے ریٹ تھا پچاس ہزار پچپن ہزار اس ٹائم تو سیل اچھی ہو جاتی تھی لیکن اب تو سارا سارا دن بیٹھے رہتے ہیں کچھ کوئی لینے بھی نہیں آتا ایک ماہ کے دوران سونے کی قیمت میں بیس ہزار روپے اضافے نے خریداری کو بریک لگا دی ہے ڈالر کے ساتھ سونے کی بڑھتی قیمتوں نے شہریوں کے ہوش اڑا دی ہے کیمرمین اکمل خوکر کے ساتھ راشد حمید سما ملتان بجٹ اجلاس میں ارکان نے اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانے کے لیے شائرانہ انداز اختیار کر لیا قومی اسمبلی ہو یا سند اسمبلی زمان و مقام کے اعتبار سے مرد کے ساتھ خواتین ارکان نے بھی اشعار کا خوب استعمال کیا بجٹ کے خوشک موضوع کو دلچسپ بھی بنا دیا جس دیس سے قاتل گنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائیں جس دیس میں آٹے چینی کا بہران خلق تک جا پہنچے جس دیس میں بجلی پانی کا حقدان خلق تک جا پہنچے جس ہاتھ میں خنجر ہے اس ہاتھ کی کمزوری ہر وار سے ثابت ہاتھ میں خنجر نہیں ہاتھ میں ماچس آگئی تھی پورے جنگل کو آگ لگ گئی تھی آج پورا پاکستان سلگ رہا ہے اٹھا رہے ہیں جو فکریں ہماری زمینوں میں وہ سامپ ہم نے ہی پال رکھے ہیں آستینوں میں یہ لوگ اسی کو ہی جمہوریت سمجھتے ہیں کہ اقتدار ہے ان کے جانشینوں میں جو آج صاحبِ مسند ہیں دل نہیں ہوں گے گرائے دار ہیں ذاتی مقام دوڑیے آپ بیکار مجھے شجرہ دکھانے آئے آپ جو بھی ہیں وہ لہجے سے پتہ لگتا ہے جتنا ظلم و ستم ہوا ہے یہاں کیوں نہ اس کا حساب ہو جائے انتخابات کئی بار ہوئے ایک بار حساب ہو جائے صاحبِ اقتدار کے ذرہ دیکھئے تو کمالات ہو جاتی ہے سفید وہ آمدن جو سیاہ ہوتی ہے چکا دے گا تیری کرتن خیرات کا پتہ جہاں میں مانگنے والوں کے انچے سر نہیں ہوتے سہر سے پہلے پہلے سب دماشا ختم ہوگا جو کھل پٹھی تو سب کرتب دماشا ختم ہوگا تب تک تم چھپوں گے کھلوں کی آڑ میں کبھی تو تم ملو گے لنڈے بازار میں شیر اور شاعری تو بہت ہی شیر میں بھی کچھ لکھے لائے میرے سے نہیں شیر میں بھی کچھ لکھے لائے نہیں پڑھوں گا کل کی نہ کریں نئے پاکستان میں پالیمان ناکام حکومت نے اطراف بھی کر لیا بات ہو رہی ہے ادھورہ الیکشن کمیشن مکمل کرنے کے آئینی بہران کی تبدیلی سرکار نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانے کی تیاری کر لی ہے قانوندانوں کا کہنا ہے کہ عدلیہ سے رجوع میں رکاوٹ تو کوئی نہیں لیکن ملک کی بدقسمتی ضرور ہوگی قسم آباز سے زلقر نین اقبال کی ریپورٹ ممبر سیندور بلوچستان کی 26 جنوری کو ریٹائرمنٹ کے بعد سے الیکشن کمیشن ادھورہ نئی تقرری کے لیے بھارہ مارچ کی محلت گزرنے پر پیدا ہونے والا آئینی بہران برقرار پارلیمان اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام حکومت نے اعتراف کرتے ہوئے بڑا فیصلہ بھی سنا دیا وزیر اعظم صاحب اور لیڈر او ڈی اپوزیشن کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہو پایا جو آئین ہے اس بارے میں ملکل خاموش ہے ہم سپریم کورٹ سے رجوع کریں کہ وہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کے ممبران کی جو سیٹیں خالی ہوئی ہیں اتفاق رائے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو کیسے پور کیا جائیں مائری نے قانون کہتے ہیں سپریم کورٹ سے رجوع تو کیا جا سکتا ہے لیکن بہتر ہوگا پارلیمنٹ اپنا کام خود کرے اگر یہ سپریم کورٹ میں آئے گا تو یہ بہت بڑی ہماری بدنصیبی ہوگی کہ ہمارے پارلیمنٹ جو ہے وہ ان میں اتنا بھی اصلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے ممبرز ہی کم از کم الیکشن کمیشن کے پراپر طریقے پر الیکٹ کر سکیں جہاں ڈیڑھ لاک آ جائے انڈر آرٹیکل ون ایٹی سکس کانسٹوشن کے سپریم کورٹ کو ریفر کیا جا سکتا ہے وہ اس کے ریفرنس کے نتیجے اس کے گائیڈنس لیں وہ ایک پیرامیٹر مقرر کر سکتی ہے کوئی پرسپل لے ڈاؤن کر سکتی ہے کوئی رہنمائی جو ہے سپریم کورٹ دے سکتی ہے اس کے اندر قانون دانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک ادارے کا کام دوسرا ادارہ کرے تو ریاست کمزور ہوگی غیر قانونی اساسے بنانے کا کیس سندھ ہائی کورٹ نے شرجیل میمن کی چھے آگست تک زمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی شرجیل میمن کو دس لاکھ روپے کی ذرہ زمانت جمع کرانے کا حکم دے دیا مزید جانیں گے ارفان الحق سے جی ارفان الحق بتائیے گا شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ نیب نے نوٹس جاری کیا تھا اس کے بعد ان کے وارنٹ بھی جاری کیے گئے جو کسی نائی کورٹ نے موطل کر دی ہیں چونکہ نیب کی کاروائی بدنیتی پر مبنی ہے چھے ماہ پہلے انکوائری شروع کی گئی تھی اور اس کے بعد اب یہ وارنٹ بھی جاری کیا گیا ہے جس میں جسے نیب کی بدنیتی ظاہر ہوتی ہے گرفتاری کا خطیا ہے شرجیل میمن کے وکیل نے یہ کہا کہ شرجیل میمن نیب سے تعاون کے لئے تیار ہیں تاہم گرفتاری اس سے بچنے کے لئے ان کی زمانت منظور کی جائے عدالت نے وہ بری زمانت منظور کی ہیں چھے اگرس تک اور نیب حقام کو نوٹس جاری کی ہیں شرجیل میمن کو ہدایت کی گئی ہے کہ جس لاکھ روپے کے زمانوں جمع کرتے ہیں بہت شکریہ ارفان الحق آپ میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے لاہور کے فیروزپور روڈ پر بیکری میں دھماکے سے بارہ فراز زخمی ہو گئے دھماکہ سب سبیر ہوا جس سے پوری بیکری تباہ ہو گئی نویت جاننے کے لئے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے اسامہ دورانی کی رپورٹ گیس لیک ہوئی یا سلندر پھٹا فیروزپور روڈ کی بیکری میں زوردار دھماکہ ہر چیز تباہ ہو گئی واقعہ پیش آیا صبح ساڑھے پانچ بجے کے بعد عملے نے بیکری کھول کر صفائی کا آغاز ہی کیا تھا اچانک زوردار دھماکہ ہوا شدت اتنی تھی کہ سمان سرک پر بکھر گیا دھماکے کی واز تو کافی تھی دیکھنے میں تو یہی لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بلاسٹ ہے بم بلاسٹ ہوا ہے لیکن اب یہ کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ یہ بلاسٹ ہے یا سلندر وغیرہ کا انگام ہے امدادی ٹیموں نے بارہ زخمیوں کو سرویسز حسبتال منتقل کیا جن میں سے ایک زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا دھماکے کی نویت تحقیقات کے بعد واضح ہوگی بلاسٹ کی جو امپیکٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے جو باقی لوگ زیادہ زخمی ہیں وہ شیشے لگنے کی وجہ سے اور بلڈنگ کے جو باقیات ہوتی ہیں وہ اڑ کے ان کو لگی ہیں دھماکے کے باعث بیکری سے ملحقہ دکانوں کے شٹر گر گئے اور قریبی امارتوں کو نقصان بھی پہنچا کراچے کے علاقے تین ہٹی کے قریب پولیس نے مبینہ مقابلے کے بعد دو بھتا خوروں کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا سلمان احمد کی ریپورٹ دیکھئے کراچی میں بھتا خور پھر سرگرم لیاقت آباد کے تاجر کو لیاری گینگ وار کے کاریندوں کی جانت سے بھتے کی کال تیس لاکھ روپے دینے کا مطالبہ تاجر نے تنگا کر سپر مارکٹ تھانے میں مقدمہ درش کروا دیا بھتا خوروں نے تین ہٹی کے قریب گراؤنڈ میں بلایا تو تاجر نے پولیس کو بھی اطلاع کر دی تاجر کے رقم لے کر پہنچا تو ساتھ ہی پولیس بھی پہنچ گئی جہاں دونوں بھتا خور مبینہ مقابلے کے دوران زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گئے ملزم شیر محمد اور اکبر کے قبضے سے ایک لاکھ روپے، اسلحہ اور چھینی ہوئی موٹر سائیکل برامت کر لی گئی تاجر کی مدیت میں بھتا خوری کا مقدمہ بھی درش کر لیا گیا کیمرمن محمد رزوان کے ساتھ سلمان احمد سما کراچی فیصلہ باد میں سیلنڈر لیکیج سے ہوتیل میں آگ لے گئی سات افراد جھلز گئے جن میں سے دو خواتین دم توڑ گئیں عبداللہ حد کی رپورٹ فیصلہ باد کے علاقے افغاناباد میں ہوتیل پر آگ بھڑک اٹھی آگ نے وہاں کھڑے سات افراد کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جس میں سے دو خواتین دم توڑ گئیں پولیس کے مطابق ہوتیل پر روٹیاں لینے آئے شہری کے پاس سیلنڈر تھا جس میں سے لیکیج کے باعث آگ لگی جلسنے والے افراد کے اہل خانہ نے انتظامیہ سے سیلنڈر پر پابندی لگانے کا مطالبہ کر دیا ریسکیو نے جلسنے والے سات افراد کو ایلائیڈ اسپتال منتقل کر دیا جہاں ان کا ایلائیڈ جاری ہے کیمرمین رزوان صابری کے ساتھ عبدالآہد سما فیصلہ باد اسلامباد نے سوتیلے باپ نے مبینہ طور پر بیٹی کو حوث کا نشانہ بنا ڈالا پولیس نے ملزم تارک کو گرفتار کر لیا نورالمین دانش کی رپورٹ دیکھئے جس نے سر پر دست شفقت رکنا تھا وہی درنگی پر اتر آیا اسلامباد کے علاقہ بری امام میں سوتیلے باپ کی دس سالہ بیٹی سے مبینہ زیاد تھی معصوم بچی شرمنگی کے باعث پہلے تو چپ رہی بعد میں اپنے ساتھ ظلم کی ساری داستان والدہ کو سنا دی پولیس نے ماں کی مدیت میں مقدمہ درچ کر لیا ملزم بھی گرفتار اس کے اوپر فورن ایف ایر درچ کی گئی اور ملزم کو گرفتار کیا گیا ملزم بچی کا سوتیلہ والد ہے اور ہمارے پاس ریمان پر موجود ہے مزید تفتیش جاری ہے میڈیکل رپورٹس کا انتظار ہے دوسرے تفتیش کے دوران کچھ نہ کچھ سامنے آ جائے گا ملزم تارک نے چھ سال پہلے متاثرہ بچی کی والدہ سے شادی کی تھی پولیس حکام کہتے ہیں ہر پہلو سے تحقیقات کر رہے ہیں معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے کیمرمن واجد علی سید کے ساتھ نورولمین دانی ساما اسلام آباد راولپنڈی کینٹ کے علاقوں میں پانی کا بہران شدت اختیار کر گیا ہے لوگ بون بون کو ترس رہے ہیں صداقت علی کے ریپورٹ دیکھئے پانی بھی نہیں ہے ہمارے پاس پانی کا بھی پانی کے لیے بھی بیٹھے ہوئے پانی کی تلاش میں مارے مارے پھرتے یہ ہیں راولپنڈی کینٹ کے عوام کینٹ کے لاکھوں مکینوں کے لیے جمیہ پانچ کروڑ گیلن پانی درکار ملتا ایک کروڑ گیلن بھی نہیں چار کروڑ گیلن جمعیہ قلت کا سامنا کرتے عوام شدید گرمی میں پیاس کی دوہائیاں دیتے نہیں تھکتے پانی پینے کو بھی نہیں ملتا اور اس نے ہم لوگ تنگی ہے آپ کو بتا گرمی میں تو ہر چیز پانی سے ہی ہوتا ہے دفتروں میں ہم چیکر لگا لگا کہ تھک گئے لیکن کوئی ہماری سنوائی نہیں ہے سارا دن بالٹیاں لے گئے دربدار پانی کے لیے ہوتے زیر زمین پانی کی سطح خطرناک حد تک گرنے کے باعث صورتحال سنگین تر ہوتی جا رہی ہے اور مسئلے کا باہدحال غازی بروتھا پروجیکٹ ہی بتایا جاتا ہے روز میٹنگ ہم کر رہے ہیں ہم کسی طرح بھی چاہ رہے ہیں کہ اس پانی کے بران سے نکلا جائے اور وہ واید آلہ اگر گورنمنٹ ہمیں مدد کرے اور غازی بروتھے کا لائن ہمیں دی جائے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسی آپشن نہیں ہے کیونکہ سطح زمین میں پانی بہت نیچے چلا گیا اور ٹیوبل کامیاب نہیں ہو رہے پیاس سے بلکتے لوگ کہتے ہیں خریداروں کے لیے تو پانی تستیاب ہے لیکن عوام کے لیے نایاب مگر غریب کی فریاد بھلا سنتا ہی کون ہے کیمرمنٹ الفیکار علی کے ساتھ صداقت علی سامار راولپنڈی بارمنگم میں نیو زیلینڈ کو ہرانا ہے تو کین ویلیم سن کی وکٹ جلد گرانا ہوگی کیوی کپتان رضب کی فارم میں چار اننگز میں دو سنچری ہیں ایک نس سنچری ہیں ویلیم سن ورلڈ کپ میں رنز مشین بنے ہوئے ہیں ایسے میں بابر آزم ورلڈ کپ میں پاکستان کے ٹاپ سکورر ہے پانچ اننگز میں دو نس سنچری ہیں تو بنائی ہیں مگر آپ سب کو انتظار ہے اس شاہکار کا یعنی بابر آزم کی ورلڈ کپ میں پہلی سنچری کا مڈل آرڈر کی بات کی جائے تو کیوی کیمپ میں ونڈی کرکٹ کا ایک ہترناک بیٹمن ہے روس ڈیلر مارتا ہے تو ٹکا کے مارتا ہے آلمی کپ میں ٹیلر پچاس رنز پیننگز کی اوسط سے بیٹنگ کر رہے ہیں دوسری جانے ہاریس سوہیل کی شکل میں پاکستان کو مڈل آرڈر میں ایک نئی قوت ملی ہے ساؤت آفریکہ کے خلاف انسٹھ گیندوں پر نواسی رنز کی اننگز بینل اقوامی کرکٹ میں ہاریس سوہیل کی ایک نئی شناف ہے بات ہو اگر بولنگ کی تو ورلڈ کپ میں چودہ شکار کرنے والے لوکی فاگسن اپنی رفتار اور باؤنس سے پاکستان بیٹنگ لائن کے لیے پہلے بھی اور اب بھی بڑا حطرہ ثابت ہوں گے ایسے میں سرفرات چاداب کی سپن سے میڈل آورز میں ویلیمسن اور ٹیلر کو زیر کریں گے اور اسی کے ساتھ ہی بولٹن اپنے اختدام کو پہنچتا ہے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ سامر ڈور ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سامر ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے ہیں